اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں زنگر فرائز تو اس کے لیے میں نے علو بھی لیے تقریبا سات دانی علو لیے میں نے دو کی اس کو جالے میں رکھے ہیں کہ خوشکو جائے میدہ میں نے لیا ہے یہ سپائسیز ہے ہماری تو چلے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے نمک ڈال دیئے ڈال دو اور بیکنگ پوڈر ڈال دو اس میں کالی میرچیں آدھی اس میں جائیں گی اور کٹی میرچ بھی آتی جائے گی تقریبا ٹی ٹی سپون جائے گا اس میں میں تھوڑا سا میدہ ڈالوں گی اور پانی ڈالوں گی اس میں پانی ڈال دوں گی اور اس میں ابھی میدہ جائے گا اس کو ہماری سید کریں گے اسی گوٹو جائے ختم ہو جائے یہ دیکھو اس کو ہم نے گاڑا سا وہ بنا لیا اب اس میں ہم ڈالوں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں گے اور پھر نیکس ٹیپ دکھاتے ہیں یہ ہمارے اچھے سے مکس ہو گئے تو اس کو ہم دس منٹ کے لیے ایسے رکھیں گے اور پھر نیکس ٹیپ دکھاتے ہیں ابھی میں نے ایک بڑے سی ٹری میں میدہ لیا ہے تقریبا میں نے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ لیا ہے آلو کو تو اب اس میں میں کٹیوی میرچ آدھا چمچ اور کالی میرچ آدھا چمچ اور نمک تقریبا 1 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی آپ لوگ اپنی ساپ سے ڈال دیں جتنے بھی ہو اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی یہ ہمارے مکس ہو گئے ابھی اسی طرح اس میں آلو ڈالیں گے اس طرح اور گی میں ڈالیں گے یہ اس طرح میں سارے آلو کروں گی اور پھر میں اس کو گی میں ڈال دوں گے اور چیزیر اور کس بھی ہوگی اب ہمیں میردار ہی گی اور چیزیر اور چیزیر پھر میں بھی ہوگی درہ ہمارے ملتا ساپ اengers کھنید بھر میں بھی ہوگی اور چیزیر پھر میں بھی ہوگی تو اب اس کا چولہ ہم پھوڑا سا کم کریں گے اور دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے ہمیں اس کو سائٹ چینج کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے زینگر رائز بہت تیز چولے پہ نہیں پکانا ہونا عالو اندر سے کچھا رہ جاتا ہے بچے بلی ساب شوک سے کھ motivation یہ ہمارے پرائز سے پھیلی ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں اور پھر کیچپ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی دلیشیس بنے ہیں آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریں شکریہ